بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے دروس البلاغہ ایک کس نمبر سبق ہے الکلام عن الانشاء انشاء کے بارے میں کلام ہے کہ ہم بات کریں گے آج انشاء کے بارے میں سب سے پہلے ہم تقسیم کرتے ہیں انشاء کے طلبی اور غیر طلبی کی طرف الانشاء انشاء کلام انشائی ہے جو ہے طلبی اور غیر طلبی انشاء کے دو قسمیں ہیں ایک ہے طلبی اور ایک ہے غیر طلبی طلبی اس کو کہتے ہیں یہاں پر یہ طلبی کی تعریف ہے یہاں سے لے کر طلبی یہاں تک اور یہ غیر طلبی کی تعریف ہے یہاں سے لے ہاں تک تو سب سے پہلے انشاء کی تقسیم ہے الانشارو اما طلبی ایون او غیر طلبی این او غیر طلبی این کہ انشاء دو قسم پر ہے ایک طلبی ہے ایک غیر طلبی ہے ابھی ایک طلبی کس کو کہتے ہیں طلبی اس کو کہتے ہیں فطلبی این جو ماہ جو مطلوب کو چاہے جو مطلوب کو چاہے یا مطلوب کا تقاضہ کرے جو اس مطلوب کا تقاضہ کرے جو طلب کی وقت وقت طلبی غیر حاصل غیر حاصل ہو یعنی طلبی انشاء طلبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اس مطلوب کا پوچھا ہے یا اس مطلوب کا تقاضہ کرے جو مطلوب وقت طلب غیر حاصل ہو طلب کی وقت غیر حاصل ہو جب وہ طلب کرتا ہے تو وہ غیر حاصل ہو ابھی تک وہ حاصل نہیں ہوا ہے ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل کہ وہ مطلوب حاصل نہ ہو کب حاصل نہ ہو وقت طلبی وقت طلب کی وقت غیر حاصل ہو طلبی اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسے مطلوب کو چاہے جو مطلوب وقت طلب حاصل نہ ہو یعنی غیر حاصل ہو ابھی تک وہ حاصل نہیں ہوا ہے اور غیر طلبی اس کو کہتے ہیں غیر طلبی ما لیسہ کذالک غیر و غیرو طالبی ما لیسہ کذالک جو اس طرح نہ ہو اس طرح نہ ہو سے مطلب مراد یہ ہے piece جو ایسے مطلوب کا طاقاضہ نہ کرے یعنی وہوں مطلوب کا طاقاضہ نہ کرے وہ مطلوب کا مطلوب طاقاضہ نہ کرے جو غیر حاصل ہو وقت طلب ایسے مطلوب کا تقاضہ نہ کرے یا پر ہے کہ جو مطلوب کا تقاضی کرے یا ایسے مطلوب کو اچھا ہے اور اس کا ہے لئے سکا جارے کہ وہ ایسے مطلوب کا تقاضی نہ کرے والاولو یہ بات یاد رکھی ہے جو دوسرا ہے غیر طلبی سے بلاغت میں بات نہیں ہوتی اس کے بھی پانچ قسمیں یا چھے قسمیں باز آٹھ قسمیں بان کرتے ہیں کہ اس میں قسم ہے اور عقود ہے عارض ہے ندا ہے ندا تو اس میں ہے اور او سات قسمیں جو ہم علم اللہ میں پڑھ چکے ہیں اس میں سے پانچ جو ہے یہ طلبی ہے والاولو یکونو والاولو فالطلبیو یہ الاولو ہے اور یہ آسانی ہے فالاول والاولو یکونو والاولو یکونو بے خمستے اشیاء 塊 کہ وہ کتنے ہیں پانچ ہیں جو غیر طلبی ہیں اس کے پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک ہے امر امر میں کیا ہیں طلب الفعل ہے طلب ہے طلب الفعل ہے امر میں کیا ہے طلب الفعل ہے نہیں ہے نہیں میں کیا ہے طلب طلب کف کسے روکنا ہے استفہام میں طلب الفہم ہے تمنی میں طلب المحبوب ہے اور ندام طلب الاقبال ہے طلب الاقبال کے معنی ہے یعنی توجہ طلب کرنا یہ پانچ جو ہے اس میں طلب ہے اور اس کو طلبی کہتے ہیں اس لئے کہ فعل اس میں اس کام کو یہاں پر اس کے تعریف کریں گے کہ امر کس کو کہتے ہیں طلب الفعل علی وجہ الاستعلا استعلا میں بات کریں گے کہ امر کی طریف ہے تو سب سے پہلے ہے اشیاء الامرو الناحی الاستفہام والتمنی والندا یہ پانچ ہیں یہ طلبی کی اقسام ہیں پانچ سب سے پہلے ہم جس طلبی کی جس رسم سے بات کرتے ہیں وہ ہے امر کیا ہے امر ہے اس سے بات کریں گے تو سب سے پہلے امر کی تعریف یہ ہے امل امرو امر کی تعریف کیا ہے فہو طلب الفعل علی وجہ الاستعلا استعلا کہتے ہیں کہ بلند مرتبہ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے ہیں کم مرتبہ سے کسی ایسی چیز کو وجود لازمی تباریف اور وجود میں لانے کا مطالبہ کرے ہیں جو طلب کرنے کے وقت موجود نہ ہو جو طلب کے وقت موجود نہ ہو یعنی ایک آدمی ہے مثلا زید ہیں زید ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یہ بلند مرتبہ ہے کیا ہے بلند مرتبہ اس کا مرتبہ بلند ہے یا حقیقی طور پر ہے یا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بلند مرتبہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یہ کیا کرتا ہے یہ کم مرتبہ کم مرتبہ یہاں پر ہمارے پاس دوسرا آدمی ہے اور یہ اس سے یہ کم مرتبہ ہے کسی ایسی چیز کہ وجود میں لانے کا مطالبہ کرے جو طلب کی وقت موجود نہ ہو بلند مرتبہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کم مرتبہ سے کسی ایسی چیز کی وجود میں لانے کا مطالبہ کرے جو طلب کی وقت موجود نہ ہو یہ اس سے کہے کہ آپ بیٹھ جاؤ یہ اس سے کہے کہ بیٹھ جاؤ یہ اس سے کہے کہ جاؤ یہ اس سے کہے کہ مجھے ہزار روپے دے دو یہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ سمجھتے ہوئے اور بلند مرتبہ آپ نے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے کم مرتبہ سے کسی ایسی چیز کی وجود میں لانے کا مطالبہ کرے جو طلب کی وقت موجود نہ ہو فَهُوَ طَلَبُ فَعَلَي فَهُوَ طَلَبُ فَعَلَي کام کو طلب کرنا ہے عَلَى وَجْهِ الْإِسْفَعَلَائِ اس طالب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے بلند مرتبہ اور اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے کم مرتبہ سے کسی ایسی چیز کی وجود میں لانے کا مطالبہ کرے لازمی طور پر کسی چیز کے لازمی طور پر وجود میں لانے کا مطالبہ کرے جو طلب کی وقت موجود نہ ہو یا پر اس میں عَلَى وَجْهِ الْإِسْطِعَلَاء ہے لیکن بللزوم نہیں ہے دوسری کتاب میں اس میں بللزوم کا لفظ بھی ہے لیکن وہاں پڑھیں گے یہاں پر نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر اس کو لانے کا مطالبہ کرے کہ یہ کام ضرور کرے یعنی اس میں لزوم ہو امر یہ ہے کہ فَهُوَ طَلَبُ الْفَعَلِهِ کام کو طلب کرنا کام کے کرنے کو طلب کرنا عَلَى وَجْهِ الْإِسْطِعَلَاء یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے وَلَهُ ابھی امر کیلئے ہم کتنی طرح استعمال کتنی سیغھ استعمال کر سکتے ہیں وَلَهُ اَرْبَعُ سِيَغٍ فَعَلِ الْأَمْرِ وَلَهُ اَرْبَعُ وَلَهُ اَرْبَعُ سِيَغٍ اَرْبَعُ اس نے مذکر لیا کہ سیغتن کی جماحی ہے سیغتن مؤنس ہے تو یہاں مذکر لیا وَلَهُ اَرْبَعُ سِيَغٍ اور یہ چار سیغیں ہیں سب سے پہلے اس میں ہے فَعَلُ الْأَمْرِ فَعَلُ الْأَمْرِ فَعَلُ الْأَمْرِ لیکن فَعَلِ امر سے کم سا امراض ہے؟ مخاطب مخاطب کے سیغیں مخاطب معروف کے سیغیں مخاطب معروف کے سیغیں مراد ہے فَعَلُ الْأَمْرِ آرمہ سیغیں نمبر ایک ہے فَعَلُ الْأَمْرِ فَعَلُ الْأَمْرِ سے مراد ہے نَحْوَاوْ خُزِلْ كِتَابَ بِقُوَّةٍ یا یحیاء خُزِلْ كِتَابَ بِقُوَّةٍ یا یحیاء خُزِلْ كِتَابَ بِقُوَّةٍ تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑو یا مزارع کے مخاطب کے سیغیں کے علاوہ مخاطب کے سیغیں کے علاوہ وہ ہو اس کے ساتھ مثلاً یا اس کے ساتھ اس میں متقلم کی سیغیں ہیں متقلم کی سیغیں ہیں اور اس میں غائب کی سیغیں ہیں سیغیں اور معروف اور یا متقلم غائب غائب اور مخاطب مجھول مجھولتی سے ہیں اس میں آ رہا ہے اس لئے کہ جب ہم لِيُنفِق لِيُنفِق ذُو سَعَاتٍ مِن سَعَاتِهِ یعنی جس کے جتنے بنجائش ہے جتنے اس کے جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی وہ خرچ کرے اور نفقہ اس پر خرچ کرے لِيُنفِق ذُو سَعَاتٍ مِن سَعَاتِهِ سَعَاتِهِ کہ اپنے استطاعت کے اعتبار سے وہ خرچ کرے تِيَا پر لِيُنفِق لام کیا ہے لامِ امر ہے یہ لامی کیا ہے لامی امر ہے اور سیغہ کیا ہے سیغہ واحد مذکر غائب کا ہے اور غائب کی سیغہ اور یہ سیغہ غائب معروف ہے مجھول نہیں ہے لِيُنفِق انفق 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 خرچ کرنا دو ہو گئے وَالْمُزَارِعُ 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 مَقْرُونُ بِالْلَّامِ وہ مزارع جو اس کے ساتھ لامِ امر لگا ہوا اور جب لامِ امر لگ جاتا ہے تو آخر میں ساکن ہو جاتا ہے یعنی عربی گرا دیتا ہے یا آخر میں اگر افعلت کو گرا دیتا ہے تو یہاں پر وَالْمُزَارِعُ مَقْرُونُ سے وہ سیغہ مراد ہے کہ جو امر کی سیغہ ہے لیکن متقلم کے ہیں یا غائب کے ہیں معروف کیا متقلم غائب مجھول کے ہیں تو سیغہ جتنے بھی ہیں وہ امر کیلئے ہیں امر کیلئے اور دوسری قسم تیسری قسم یہ ہے اسم اسمو فعل امر فعل امر لیکن اسم فعل ہو مثلا آمین کا سیغہ ہے حیعہ حیعہ علی الصلاہ کا سیغہ ہے نحو حیعہ علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ فلاح کی طرف توجہ ہو تو حیعہ جو ہے یہاں پر یہ سیغہ یہ فعل امر ہے فعل امر اسم فعل امر ہے یعنی فعل نہیں ہے بلکہ اسم فعل ہے اسمو الافعال میں سے ہے اسمو الافعال میں سے ہے جو مبنی آدمی سے ہم پڑ چکے ہیں اور یہاں یہ اول مصدر النائب عن فعل امر سے مراد یہ ہے کہ وہو مفعول مطلق مفعول مطلق یا وہو مصدر جو امر کا کیا ہو قائم مقام ہو ازرب ضربن ازرب ضربن شدیدا ابھی ازرب یا اسع ساعین سعا اسعا اسعا اس سے امر کا سیغہ بنا ہے تو اسعا ساعین یا پر ساعین فی الخیری فی الخیری یا پر ساعین ہے لیکن یہ کیا ہے مفعول مطلق ہے فیر امر کیلئے وَلْمَسْدَرُ اَنَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الْأَمْرِ نَحْوَسَعِيًا فِي الخیری تو سب سے پہلے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ الْقَلَامُ عَلِ الْإِنشَاقِ انشاقِ دور قسم ہے ایک ہے طلبی اور ایک ہے غیر طلبی طلبی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو ایسی مطلوب کو چاہے جو وقت و طلب غیر حاصل ہو یعنی طلب کے وقت غیر حاصل ہو ابھی تک حاصل نہ ہوا ہو اور غیر طلبی ما لئے سکا ذلك یعنی وہ ہو ایسی مطلوب کو نہ چاہے جو غیر حاصل ہو وقت طلب وا والاول والاول یعنی ایسی مطلقوں نہ چاہے والاول اول کیا ہے فَاتْطَلَبِيُّ اَتْطَلَبِيُّ اَوْل یقونو بھی خمساتے اشیاء کہ وہ کتنے پانچ قسمیں ہیں اس کے ایک ہے امر میں ایک ہے نہیں ہے ایک استفہام ہے تمنی ہے اور ندا ہے اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ امر کیا ہے طلب الفعل ہے نہیں ہے طلب وقف الفعل ہے استفہام طلب الفاہم ہے تمنی طلب المحبوب ہے وندا طلب وقفال ہے اب سب سے پہلے ہم امر سے پڑھیں گے امر کے بارے میں کہ امر جو ہے امر کی تعریف ہم نے کی فَهُوَ طَلَبُيُّ اَلَا وَجِلِ اَسْتِعَلَاء اور اردو میں ہم نے کہ ایک آدمی ہے وہ بلند مرتبہ ہے وہ اپنے آپ کو بلند مرتبہ سوچتی ہوئے ایک کم مرتبہ سے کسی چیز کی لازمی طور پر وجود میں لانے کا مطاربہ کریں اور وہ جو طلب کی وقت موجود نہ ہو اور اس کی چار سیغوں سے ہم امر کو ادا کر سکتے ہیں امر کے لئے چار سیغوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں ایک فیال امر ایک وہو مزارک جس کے ساتھ لام امر لگ جائیں اور ایک اس میں فیال بھی معنی امر اور ایک ہے مفہول مطلق یعنی وہ مسدر جو نائب ہو فیال امر سے وہ مفہول وہو مسدر جو نائب ہو فیال امر سے تو یہ ہے آج کا ہمارا دروس و بلائے کا ایک اس نمبر سبق اگلے سبق کے لئے اجد جاتے ہیں اللہ حافظ